دڑکتے دل اور سنتے کانوں کو تصویر عمر کا سلام نمستے آن سلسلیہ کا آج ہے موسم بہت حسین تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں اسٹریلیا میں بھئی گروسری کی باری آگیا چکن لینے جانا ہے تو چکن لینے جاتے ہیں تو ہم گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں اور آج موسم بڑا بائیمان ہے بڑا بائیمان ہے چکن لینے جلتے ہیں کافی ٹرافک ہے جہمر لگا ہے لیکن بھائی اس ہی ٹائم جانا ہمیں گروسری گئے آہ ویسے آہ جو فارن لائف ہے سٹوڈن لائف ہے اس میں زہرہ در لوگ چکن ہی بناتے ہیں مطلب ہمارے گر میں سات میں سے پانچ دن تو چکن ہی بنتے ہیں کیونکہ چکن آسانی سے بن جاتا ہے پیاز سٹو چکن پاؤ چکن پک جاتا ہے چکن کو تو بھائی دوب میں رکھو چکن بن جاتا ہے تو یہ سب سے فیورٹ ڈش ہے باہر کی خیار ان چار سالوں میں میرا خیال ہے داس کے دن بھی مشکل سے ہوں گے جب چکن یا میٹ نہیں کھایا ہو خیار اگر گر میں نہیں بانا تو باہر چکن برگر یہ وہ فاسٹ فوڈ تو یہ خیار باہر والوں کا خاصا کافی کلوز رشتہ ہے میٹ سے خاص طور پر تو ہم شاپنگ سنٹر پہنچ چکے ہیں بارکنگ دیکھتے ہیں بھائی کدھر لگانی ہے بھائی کھوٹ میں لنگ جا سونی ہے اچھا جی اچھا جی یہ لگا لی guys پارکنگ لیفٹ میں یہاں پر سوڑ کر لی Tex پارکنگ آundy پارکنگ ہو چکی ہے اور یا کھوڑا بھوڑا آپ کو دکھتے ہیں یہ ساری پارکنگ ہے یہاں کی چلتے ہیں چکن جو خود چکن Depois چکن چکن بھی لیں گے چکن میں گھوڑ بھی لیں گے میٹ میں دیکھتے ہیں ہم جا کے اچھے تو یہ ہے کیمل فیلڈ فریش میٹ اندر چلتے ہیں جا کے یہاں سے علاق گوشت ملتا ہے اندر جا کے دیکھتے ہیں 1.5 kg گوٹ اور 1.5 kg چیکن 2 پیکس یہاں پہ سارا یہ سلاٹری چیکن ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملتا ہی سونا ہوں کھایا تھا کافی میٹھا تھا اندی نے کہا ویٹ کرو چیکن سلاٹر ہو رہا ہے ان کے پیچھے سلاٹر رہا ہوسا یہ خود ہی چیکن یہاں پہ سلاٹر کرتے ہیں حلال ہوتا ہے چیکن ابے سالے میں معاف کرنا ہوں گوشتے میں ہوتا نہیں کر جا چیکن کیا بار بار چیکن ہی کہی جا رہا ہوں سارا میٹ حلال ہوتا ہے گوٹ شوٹ یہ وہ تو وہ سلاٹر کر رہے ہیں تب تک ہم ویٹ کرتے ہیں دیکھیں جب آج ہم ہارنر صاحب کے ساعة ان سے پوچھتے ہیں گوشتے ہیں کہ ہمیں ہیں کارکی سار آپ کدھر سے ہیں ایک چکا میں پھرمانا در کیا گوٹ اوالے گوٹ اوالے کھان در پھرمانا در شہرے کھان در چاہر کے یہ تو اسے ہی اتھے لئے اسے ہی انسا آسٹریلیا میں اگر نیا سے کافی اسا واقعار کرتھا ہے اندر جو یا اچھے ہیں ان سے لے نیک آتے ہیں ہم جبfluہ سارا ہند سلاٹر کے ساتھ کن ہے eliج بھارے گرفٹی ہو گیا ہے بہت میٹ لے لیا ہے اور کیا لیا ہے پاکستان کی خجوریں نہیں ہیں ہمیں پاکستان کو پر موڈ کرنا ہے چلتے ہیں لیکن جائے گاڑی کتھل آئی ہے گاڑی لگا کے پھول بھی جاتا ہے کیونکہ بہت زیادہ گاڑی ہیں کون سے پسکر لیا ہے پاکستان پاکستان چلیں جی آج کی شاپنگ ہوئی ڈن میٹ لے لیا ہے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیے گا اور دعاوں میں یاد رکھیے گا یا چینل بھی سبکرائب کریں لائک کریں آگے بھی فارورڈ کریں ٹھیک ہے جی بابا شکریہ